بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس رب زلجلال والاکرام کے لئے جو تمام جہانوں کا پروردگاہ روز جزا کا حاکم ہے میری تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج میں آپ سے جس نماز کے لئے بتا رہی ہوں کہ یہ نماز وہ زیقات کے اتوار کی نماز ہے ویسے تو اس نماز کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ چاروں اتوار یہ نماز پڑھیں اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن کم از کم پہلے اتوار کو ضرور یہ نماز آپ پڑھیں اور اس کے بیندہہ فائدے ہیں سید ابن تعوس نے روایت نقل کیے کہ ماں زیقات دعا قبول ہونے کا مہینہ ہے سختی کے وقت میں اور اس مہینے میں اتوار کے روز اس نماز کی بہت فضیلت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد سے روایت ہے کہ جو شخص اس کو بجا لائے اس کے توبہ قبول اور گناہ بخش دیے جائیں اور دشمن روز قیامت اس سے راضی ہوگا اور وہ بایمان دنیا سے جائے گا اس کی قبر کشادہ ہوگی نورانی ہوگی اور اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے اور اس کے والدین اور ذریعت شامل حال مغفرت ہوگی اس کی رزق میں وسط ہوگی اور ملک الموت موت کے وقت اس کے ساتھ مدارات کریں گے اور اس کی روح آسانی سے نکلے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ روز اتوار غسل کریں اس کے بعد وضو کریں اور چار رکت نماز پڑھیں ہر رکت میں ہم ایک مرتبہ قل ہو اللہ آہد تین مرتبہ اور موزتین یعنی کہ قل ہو اللہ قل آوزو برب الناس اور قل آوزو برب الفلق یہ ایک ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار کریں استغفر اللہ ربی واتوب علی اس کے بعد جب ستر دفع استغفار کر لیں تو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلیو العظیم کہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے یا عزیزو یا غفارو اغفر لی زنوبی وزنوبہ جمیئن مومنین والمومناتے فا انہو لا یغفر زنوبے اللہ آنتا یہ نماز دو دو رکت کر کے آپ چار رکت نماز میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا پہلی رکت میں الحمد کے بعد تین دفعہ قل واللہ ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک دفعہ سورہ ناس دوسری رکت میں بھی اسی طرح تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی دو دو رکت کر کے آپ چار رکت یہ نماز پڑھیں اس کے بعد ستر دفعہ استغفار کریں اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے یہ دعا پڑھیں اور پروردگار کے حضور اپنی جو مناجات ہیں جو اپنی دعائیں ہیں خصوصاً خصوصاً میں ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے تحت کلوں مومنین و مومنات کلوں مسلمین و مسلملات پوری دنیا سے اس وبا کے خاتمے کے لئے اور سب کی حفاظت کے لئے خاص طور سے آپ لوگ دعا کریں اس کے علاوہ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ بارگاہ عزیزی میں ضرور قبول ہوں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اس کو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لئے ہم لوگ مل کے کیا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کوئی بھی ایسی چیز جو اس میں شامل ہو اور وہ مزید ہم لوگوں کے لئے سیکھنے کا باعث بنیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر پریشانی سے دور رکھیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس وبا کا خاتمہ کریں اور ہم سب کو اپنا محب بنائیں آپ سب کے دعا میں میری شامل ہیں اور میرے طرف سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مطلب آپ یعنی